الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین استفا خصوصا قد افلح من زکاها وقد خواب من دساها صدق اللہ العب القرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم اذکرنا منهما نسینا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا طلاوته وآنا الليل وآنا النهار واجعله لنا حجتا یا رب العالمين آمین کل میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ قرآن حکیم میں سورة البلد کے بعد چار جو سورتیں ہیں ان کو ایک مشترک منوان ان کے لئے میں نے تجویز کیا ہے چہار سورہ نور و ظلمت ان چار سورتوں کے شروع میں قسمیں ہیں چنانچہ پہلی سورت میں قسموں کا حصہ بہت بڑا ہے جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا سورہ تکویر میں ازا شم سکویر سے چل کر تیرہ آیتیں چلی تھی اور اس کے بعد ایک آیت آئی تھی جس پر کہ ان سب چیزوں کے جا کر پھر مرکوز کیا گیا لیکن سورہ ان فطار میں صرف چار آیتوں کے بعد وہ مضمون آیا اور زیادہ کھل گیا وہی ترتیب یہاں ہے اس میں یہ دیکھئے کہ آٹھ آیتیں آئیں گی جس میں قسمیں ہیں اور دو آیتوں میں پھر جواب القسم ہے کس بات پر قسم کھائی گئی ہے اور وہ بڑا مرکزی مضمون ہے بنیادی مضمون ہے اگلی سورت میں سورت اللیل میں قسموں والا حصہ کم ہو جائے گا اور وہ بنیادی مرکزی مضمون مزید کھلے گا پھر اس میں سے جو ایک پہلو ہے اس مضمون کا وہ پھر اپنے نقطہ روج کو پہنچے گا سورت الدہا میں اس طرح تدریجاً یہ مضمون آگے بڑھ کر مکمل ہو رہا ہے وَالشَّمْسِ وَدُحَاهَا قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے تَلَاهَا تَلَا يَتْلُو پیچھے آنا فالو کرنا قرآن مجید کی تلاوت کا نسبی اسی لئے پڑھنے کے لئے تلاوت کیا ہے کہ آپ اس کے ٹیکسٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں بسا اوقات انگلی بھی ساتھ چلتی ہوتی ہے جو زیادہ ماہر نہیں ہوتے ان کو دیکھا ہوگا کہ وہ کئی ایسا نہ ہو کہ اس سطر کو چھوڑ کے اس پہ آ جائے انہوں نے ساتھ چلاتے اور اسی سے پھر یہ اس قدر معنی پیدا ہو گئے کہ قرآن مجید پڑھنے کا جو حقیقی مقصد ہے اسے فالو کرنا ہے اس پر عمل کرنا ہے اس کا اتباع کرنا ہے اس اعتبار سے بہترین لفظ جو ہے وہ اختیار کیا گیا لیکن لغوی معنی اس کے کیا ہے کسی کے پیچھے آنا تو قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ چڑھنے کی اور قسم ہے چاند کی جبکہ اس کے پیچھے آتا ہے والنہارِ اراج اللہ اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ اس کو روشن کر دیتا ہے اگرچہ شکل تو یہ ہے کہ سورج سے دن روشن ہوتا ہے لیکن یہاں اس میں بہت لطیف نکتہ پیدا کیا ہے کہ دن ہوتا ہے تو ہمیں سورج نظر آتا ہے تو گویا کہ دن میں سورج کو نمائع کیا ہے اس لیے کہ آگے اس کا اہمبطن آ رہا ہے واللیلِ ذا یغشاہا اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ اس کو یعنی سورج کو دھانک لیتی ہے سورج کو رات نے دھانک لیا دن نے گویا کہ اس کو نمائع کر دیا والسماع وما بناہا اب دیکھئے جوڑے جوڑے آ رہے ہیں یہ سورج اور چاند دن اور رات والسماع وما بناہا اور قسم ہے آسمان کی اور جو اسے بنایا تابیر کیا والارض وما قحاها اور قسم ہے زمیم کی جبکہ اس کو پھیلا دیا بچھا دیا بچھونا بنا دیا ونفسم وما سواہا اور قسم ہے نفس انسانی کی اور جو اس کو بنایا اور درست کیا اس کو نکسک سے درست کیا اس کا تصویہ کیا اس کو سوارا فعلہمہ فجورہا وطقواہا یہاں تک کہ اس کے اندر نیکی اور بدی کا علم الہامی طور پر رکھ دیا الہام کر دیا اسے اس کا فجور بھی اور اس کی اس کا تقویہ بھی ہے اب یہاں قسم کھائی گئی قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا جس نے بھی اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اسے مٹی میں دفن کر دیا وہ ناکام ہو گیا اصل مضمون یہ ہے مرکزی دو آیات کہ انسان کے پاس کوئی ایک امانت ہے اس کا ایک نفس ہے جو اللہ نے اسے دیا ہے اس نفس کو جس نے پاک کر لیا سوار لیا بنا لیا جس کے لئے مختلف الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں تعمیر سیرت تعمیر خودی کریکٹر بلڈنگ ایک انسان اپنی شخصیت کو بناتا ہے تو جس نے تو صرف بنانا لیکن اس کے علاوہ پاک کرنا بنانا اس معنی میں کہ تمام رضائل سے اس کو پاک کیا جائے اور فضائل سے اسے سوارا جائے اسے منور کیا جائے مزین کیا جائے پاک کر لیا مزین کر لیا فضائل سے مرحصہ کر لیا مسجد کر لیا وہ کامیاب ہو گیا خواہ یہاں پر اس کے پاس جائے داد نہ بنی ہو دولت اس کے پاس جمع نہ ہوئی ہو دنیا والے اس کو جانتے بھی نہ ہو وہ غیر معروف آدمی ہو کچھ بھی ہو یعنی ایک میار ہے کامیابی ناکامی کا جو ہم لوگوں کے سامنے رہتا ہے کامیاب کون ہے زیادہ پیسے والا زیادہ دولت والا جو زیادہ لیکن اس میں ذورہ قد افلاح منزکاہ اصل میں کامیابی اور فلاح تو اس کی ہے اور یہ فلاح کے لفت پر ہم غور کر چکے ہیں سورہ بومنون کے شروع میں کہ یہی جو انسان کی اندرونی شخصیت ہے انا یا خودی جسے ہم کہتے ہیں سلف جس کو کہ پرفائیڈ میں سلف قرار بھی آئے اس سلف کو اپنی ان اور لیمیڈوں کے تسلط سے آزاد کرانا اور پھر اس کو بیلڈ کرنا اس کو ڈیولپ کرنا تعمیر خودی یہی علامہ اقبال کے فلسفہ ہے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہیں خزانہ تھا آپ نے کھود کر اس میں سے خزانہ نکالا تو یہ ہمارا سلف جو ہے ہماری خودی جو ہے یہ بھی در حقیقت ہمارے اس حیوانی وجود کے اندر دفع ہے اس حیوانی وجود کے اندر سے اس کو برحمت کرنا جیسے کہ عام کی گھٹلی پھٹتی ہے تو اس میں سے دو پتے نکلتے ہیں تو اس سے عام کا درخ بننا شروع ہوتا ہے اسی لیے وہ جو میں نے آپ کو اپلشن کا جملہ بھی سنایا تھا کہ man in his ignorance identifies himself with the material sheets which encompasses real self اصل خودی اصل انا اصل میں وہ کون ہے یہ میرا وجود ہے یہ میرا جسم ہے یہ میرے ہاتھ ہے یہ میرے پاؤں ہیں لیکن میرا میرا میں ایک possessive mood میں ایک pronoun آیا ہے تو جو possess کرنا ہے جسم کو وہ کون ہے وہ ایک اس کی اندرونی لطیف شخصیت ہے اسے انا سے خودی سے سر سے تعبیر کرتے ہیں اور در حقیقت وہ عبارت ہے اس روح سے کہ جو اللہ تعالی نے پھوٹی ہے اس میں وَنَفَقْتُ فِيهِ بِرْرُوحِ تو اس مٹی کے دھیر میں اس روح کو ڈالا گیا ہے اس کو برامت کرنا اور اس کو بنانا اور سوارنا یہ ہے اصل کام انسان کا جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا اور دساہا دسا یدسوہم پڑھ چکے ہیں کہ جب کسی شخص کے ہاں وہ زمانے میں اس باشرے میں کوئی خوشکبری آتی تھی کہ بچی پیدا ہو گئی ہے تو ایک تو مون چھپاتا پھرتا تھا وہ کہ بیٹی ہو گئی میں بیٹی کا باپ شمار ہوں گا اور سوچتا رہتا تھا کہ اسے میں اپنے پاس رکھوں اَمْ يَدُسُّهَا فِي تُرَاب یا اسے داکر میں مٹی میں دبا آؤ تو دسا یا دسوہم دبا دینا تو یہ ہے کہ جس نے اپنی اس خودی کو اسی ہیوانی وجود میں دبا دیا ختم کر دیا قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاہا وہ ناکھاب ہو گیا اب کس حقیقت پر تو میں نے آپ کو نوٹ کر آیا تھا کل کہ سورة العالی پڑھتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ بعض مذابین جو ہیں جو جو سورتوں میں آ رہے ہیں وہ سورة العالی میں ان کی اصل جڑ پڑھ چکی ہے اس کے آخری چھے آیتیں جو ہیں وہ کیا ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّاہَ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا بَلْ تُوْسِرُونَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرُ وَأَبْقَا اِنَّ هَذَا لَفِ الصُحْفِ الْأُولَى صُحْفِ عِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّاہَ جس نے پاکیزگی حاصل کرنی وہ کامیاب ہو گیا یہاں اسے مزید کھولا کہ اس کا برقس کیا ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاہَ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَاہَ اس پر گواہیے لائی گئی ہیں کہ جیسے تمہیں پوری اس کائنات میں تزادات نظر آتے ہیں رات ہے دن بھی ہے آسمان ہے بلند زمین ہے پست ملکل اسی طریقے سے انسان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اگرچہ ویسے تو شکل و صورت میں سب تقریباً ایک جیسے ہیں انسان ہیں ہیومن بینگز ہیں لیکن دو مختلف قسم کے راستوں پر یہ چل رہے ہیں ایک راستہ وہ ہے کہ یہی حیوانی نفسانی خواہشات اور اسی کے اندر پوری زندگی جو ہے گدار دی اور اپنے اس اصل روح ربانی کو اپنی اصل امانت الہیہ کو دبا دیا گویا کہ چلتے پھرتی قبر بن گئے اس کے لیے حیوانِ انسان چل رہا ہے لیکن وہ انسانِ انسان جو ہے روحانی وجود اس کا وہ اس کے در دفن ہو چکا ہے تو قد خواب من دساہا قد افلاہ من زکاہا اس پر یہ ساری قسمیں کھائی گئیں سورج ہے تو اس کے ساتھ چاند ہے دن ہے تو اس کے ساتھ رات ہے اسی طریقے سے آسمان ہے تو اس کے ساتھ زمین ہے اور یہ جو نفسِ انسانی ہے اسے اللہ نے بڑا سوارہ ہے بنایا ہے اس نفس کے اندر بھی ایک ودیت کر دیا ہے نیکی اور بنی کا شعور یہاں نفسِ روح نہیں آیا روٹ کر دی جیسے وَنَفْسِمْ وَبَاسَ اللَّهَ یعنی جو یہ نفسِ انسانی ہے اس کے اندر بھی ایولیوشن ہوئی ہے یہ نفس جو ہے ایڈو یا نیبیڈو یہ گڑھے میں بھی ہے کتے میں بھی ہے گوڑے میں بھی ہے شمکنزی میں بھی ہے لیکن یہ سارا نفس کا بھی تو ایولیوشن ہوا ہے اس ایولیوشن کا شکہ کی جو مرتبہ آیا ہے انسان میں آ کر وہ یہ ہے کہ انسان میں اس کے اندر ایک حص پیدا ہو گئی ہے مورل مورل سنس کہ کچھ چیزوں کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بری ہیں کچھ چیزیں اچھی ہیں اور یہ اتنا یونیورسل کانسپٹ ہے کہ جس کو یوں سمجھئے جس معاشرے میں جائیے سچ بولنا اچھا ہے جھوٹ بولنا برا ہے یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کسی نے کہاو کہ جھوٹ بولنا اچھا سچ بولنا برا ہے وعدہ کر کے پورا کرنا اچھا ہے وعدہ خلافی کرنا برا ہے جوشن وعدہ خلافی کر رہا ہوتا وہ بھی جانتا ہے کہ میں برا کام کر رہا ہوں میرا اس کا ضمیر اس وقت اس کو ملابت کر رہا ہوتا جس کی قسم خواہی گئی ہے یہ تمہارے اپنے اندر جو ہے کہ تمہارے اندر ایک اخلاقی حص ہے یہ اخلاقی حص نفس انسانی میں وضیت شدہ ہے روح میں جو کچھ ہے وہ تو اور بڑی شہر ہے روح انسانی میں تو معرفت ایک خداولی ہے اور محبت اے خداولی ہے دونوں چیزیں روح انسانی کے اندر موجود ہیں ابھی یہ حصر نفس کی بات ہو رہی ہے جیسے عالم خلق کے تمام جو مظاہر ہم کو بیان کیا جا رہا سورج اور چاند عالم خلق کی چیزیں عالم عمر کی نہیں ہیں رات اور دن عالم خلق کی چیزیں ہیں آسمان اور زمین عالم خلق کی چیزیں ہیں نفس بھی عالم خلق کی شہر ہے روح ہے عالم عمر کی شہر تو نفس انسانی بھی نفس حیوانی سے ممتاز ہے بہی مانا کہ اس میں وہ ایک مورل سنس موجود ہے جس کی بنا پریس کے اندر یہ شعور ہے وزیت شدہ الہام شدہ الہام کر دیا اس میں کہ کچھ چیزوں کو وہ جانتا ہے یہ خیر ہیں اور کچھ کو جانتا ہے یہ شاہر ہیں اس لئے قرآن مجید نے کثرت سے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ معروف اور منکر معروف وہ جو جانی پہ جانی شہر نفس انسانی جانتی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے منکر وہ جس سے کہ نفس انسانی عبار کرتا ہے یہ کیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ فطرت اس کے اندر موجود ہے سرشت کے اندر اب مرحلہ صرف یہ ہے کہ جب یہ بنیادی بیج تو اللہ نے تمہارے نفس میں ڈال دیا اب اسے پروان چڑھانا تمہارا کام ہے اسے آگے بڑھاؤ پروان چڑھاؤ عمل صالح سے اچھا کلام ہو اچھی بات ہو اس کے اندر اوپر اللہ کی طرف بڑھنے کی صلاحیت تو ہے لیکن عمل صالح اس کے ساتھ ہوگا تو وہ اوپر اٹھے گا تو یہ جو بھی پوٹنشل ہے انسانی فطرت کا تو قد افلاح جس نے وہ محنت کی مشقت کی اس نے اپنی اس اصل انسانی شخصیت کو برابط کیا اس مٹی کے گھیر میں سے بنایا اسے ایک بڑا درخت بنا دیا تناور درخت بنا دیا جس میں وہ پھل لگے ہیں جو ہم سورہ تغابل میں پڑھائے ہیں وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اس کو دوائے رکھا وہ مٹی ہی کی زندگی میں اور جو جسمانی وجود ہے اسی کے تقادوں کو پورا کرنے میں لگا رہا وہ خائب ہو گیا خطنا سے اب اس کے بعد یہ کہ یہ معاملہ جس طرح انڈیویجولز کا ہوتا ہے ایسے ہی کسی معاشرے کا بھی ہوتا ہے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خیر کی طرح بلانے والے کچھ ہوتے ہیں جو بڑی کی طرح بلانے والے جس طریقے سے فرد کے اندر موجود ہیں اسی طریقے سے پھر اس کے اندر بھی اگر ایک قوم کا اجتماعی ضمیر جو ہے وہ زندہ رہے اور عمر بالمعروف نہیں لنکر کا فریضہ وہاں سننجام دیا جاتا رہے تو معاشرے کی خیر ہوگی اور اگر اخلاقی حص بحیثیت مجبوئی اس درجہ کمزور ہو جائے کہ قوم کا اجتماعی ضمیر بردہ ہو جائے اور پھر اسے حصی نہ رہے وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا وہ احساس نہ رہے اجتماعی سطح پر کہ یہ بنی ہے اور یہ برا کام ہے یہ منکر ہے تو پھر وہ تباہ ہوتی ہے اس کی ایک مثال دی ہے قضبت سمودوں میں تغواہ قوم سمود نے بھی جھٹلایا تھا اپنی سرکشی کے باوز ازم باس عشقاہ جب ان کا جو سب سے شقی انسان تھا وہ کھڑا ہوا اس نے پھر اونٹنی کو جو اللہ تعالی نے بطور موجزہ دی تھی اس کو جو اس نے ہلاک کر دیا قالا لہم رسول اللہ ان سے کہہ دیا تھا اللہ کے رسول نے دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کا پانی پینے کی جو باری کا دن ہے اس میں کوئی تم گڑبر پیدا نہ کرنا انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور اس کی کونچیں کار ڈالیں تو الڈ پڑا اللہ تعالی کی طرف سے ان پر عذاب ان کے گناہ کی پاداش میں اللہ نے سب کو برابر کر دیا اور اللہ تعالی کو اس کا کوئی ڈر نہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اس کی مخلوق تھی اس نے ختم کر دیا اور مخلوق کو وہ لے آئے گا تو انفرادی اور پھر اجتبائی ان دونوں چیزوں کے اس صورت کا جمع کر دیا گیا اب یہاں سے جو مضمون شروع ہوا ہے اب جیکھی اگلی صورت میں کھلے گا اگلی صورت میں تین جوڑے بلکہ دو جوڑے آ رہے ہیں صرف بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ بس ذکر حقی بلکہ دیں جوڑے موسیقا 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 موسیقا